مجھے رات دن یہ خیال ہے وہ نظر سے مجھ کو گران دیں میری زندگی کا دیا کہیں یہ گموں کی آنڈھی بجھانے دیں دوستو نائے کو ڈر ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے کہیں اس کی نظر میں وہ گر نہ جائے اس سے کوئی ایسی گلتی نہ ہو جائے جسے وہ جو محول بنایا ہوا ہے وہ نصب نہ ہو جائے اور جو یہ دکھ کے بادل گہرا رہے ہیں وہ اس کے زندگی کو ختم کرتے ہیں نائے کا یہ ڈر کیا ہے؟ نائے کا ڈر کالپنیک ڈر ہے تو یہ کالپنیک ڈر کیا ہوتا ہے؟ کالپنیک ڈر ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ نائے کہہ رہا ہے حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے لیکن جب کہیں بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہونے لگتا ہے تو ہم اس کے لیے ڈرنے بھی لگتے ہیں آپ دیکھیں گے ہم اپنے بچوں کے لیے ہم اپنے پریبار جنوں کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے جانے انجانے ترہ ترہ کے خیال آنے لگتے ہیں کبھی وہ ٹرین میں جا رہا ہے تو یہ ہمیشہ بار بار آپ فون کرتے ہیں کہ ٹھیک سے پہنچ گئے ٹرین ٹھیک سے چل رہی ہے صحیح ٹائم پر جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں آپ نیوز چینل لگا کے دیکھتے ہیں کہ سب جگہ سرکشی تو پہنچ رہا ہے کوئی گلت سوچنا تو نہیں آ رہی ہے ہم اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ سمویدنشیل ہو جاتے ہیں اب ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک بڑی کلاسک ادھارن ہے سچن تندولکر سچن تندولکر جیسا مہان کھلاڑی کم ہوئے ہیں کرکٹ کے دنیا میں اور جس سمیہ وہ کھیل رہتے ہیں اس سمیہ تو وہ اپنے سمیہ کے سب سے مہان کھلاڑیوں میں سے ایک تھے پھر بھی جب سچن کھیلنے آتے تھے تو کئی سارے لوگوں کے من میں در پیدا ہو جاتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سچن آؤٹ جائیں گی جلدی ایسا کیوں سچن تو اتنے اچھے بلے باج ہیں اور سچن جانتے ہیں کہ انہیں کیسا کھیلنا ہے پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں میں نے کہیں یہ پی پڑھا تھا کہ جب سچن کھیلتے تھے تو ان کے پریوار جن میں سے کوئی ایک جو تھا وہ جو گھر میں مندر ہوتا وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور تب تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سچن کھیلتے رہتے تھے تو یہ کیا ہے اب اس کا ایک اُلٹا فلپ سائٹ دیکھئے دوسری طرف سے برائن لارا کھیلنے آتے ہیں تب ہماری حالت کیا ہوتا ہے ابھی ہم ڈر رہے تھے کہ سچن آؤٹ کہیں نہ ہو جائیں اب ہم یہ ڈر رہے ہیں کہیں برائن لارا سنچری نہ مارتے ہیں یہ کیا پربیٹتے ہیں ہماری یہ بس ایسے ہی کہ جہاں ہم ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ ہوئی آتے ہیں ان چیزوں کے لیے ہمیں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے اسی طرح سے دوستوں فیل ہونے کا ڈر ہے اب ہم اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے من میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں کوالیفائی نہ کروں یا میں فیل ہو جاؤں سوال یہ ہے کہ واسطوں میں یہ موسم ابھی آیا نہیں ہے وہ تو اگزام ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ کوئی پاس ہوگا یا فیل ہوگا یا جیسا بھی ہوگا لیکن ہم ابھی سے ڈر رہے ہیں اس کے پرطح ہم سمویدنشیل ہو گئے ہیں کہ کہیں امتحان میں پیپر پتا نہیں کیسا ہوگا یا ایسام کیسا ہوگا وہ کیسے دیکھے گا اور کیسے جانچے گا اگر ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ بھائی ابھی تو فیل نہیں ہوئے نا ابھی تو تمہیں موقع ہے پڑھنے کا تو ابھی جو موقع ملا ہے اس کو پوری کوشش کرو پوری طرح سے اس پر کام کرو تب کی تب دیکھی جائے گی اسی لئے شاید گیتہ میں شرکرشن نے کہا ہے کرم کرو فل کی اکشہ مت کرو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب آدمی فل کی اکشہ کرنے لگے گا تو ڈرنے لگے گا وہ ٹھیک سے کرم نہیں کر پائے گا اور شاید اسی لئے انہوں نے ارجن کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تو ویسے ہی اگر ہم یہ سوچے کہ اکثر ہم ہوئے لگتا ہے کہ کوئی ہمارا مجاب تو نہیں اُڑا دے گا کوئی میں وہاں جاؤں گا مجھے نو تو نہیں کہہ دے گا میں کسی کوشش میں جا رہا ہوں وہاں سے کوئی ریجرٹ تو نہیں کر دے گا پر سوال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اچھا کسی نے مجھے ریجرٹ کر دیا تو کیا ہوگا کیا ریجرٹ کر دینے سے میری زندگی چلی جائے گی کیا یہی میرا آخری پڑا ہو اس کے بعد میں ہار جاؤں گا اس کے بعد میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اگر کوئی میرا مجاک اُڑا دے گا تو وہ کیا کر لے گا مجاک تو دنیا بھر کے لوگوں کا اُڑا جاتا ہے اور میرا مجاک اُڑا دینے سے کیا میں لوگوں کے مجاک نہیں اُڑاتا اور میرا مجاک اُڑا دے گا تو کیا میں دنیا سے وینش ہو جاؤں گا یہ true value questions ہیں جب بھی یہ کالپنی قسم کے تناہوں آپ کو ہوتے ہیں یا در ہوتا ہے تو اس پر true value question پوچھنے چاہیے کہ آخر اس کا محتو کیا ہے اس کا importance کیا اگر ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مجاک تو بڑے بڑے لوگوں کا اُڑا جاتا ہے آپ نے کبھی کسی بھیکاری بھاری کا مجاک اُڑاتے سنا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں گے جو سفل لوگ ہیں جو سکشم لوگ ہیں جو پروگریسیو لوگ ہیں ان کا مجاک اُڑا جاتا ہے یہ تہہ ہے سوسائیٹی میں دیکھیں جوز بہت دنیا میں سفل تھے ان کا مجاک اُڑا جاتا تھا ان پر کہانیاں لکھی جاتی تھی آپ دیکھیں گے سردار جی لوگوں پر بہت چھوٹکلے بنتے ہیں کیونکہ سردار جی لوگ بہت سفل لوگ ہیں دنیا میں چھائے ہوئے ہیں تو کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سفل لوگ ہیں ان پر ہی مجاک بنتا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ لگتا ہے مجاک بند رہا ہے تو کچھ ایمپورٹنس تو میں نشیط روپ سے گین کر رہا ہوں تو یہ جو فیوچر میں کوئی گھٹنا گھٹنے والی ہے کہ کوئی ہمارا مجاک اُڑا دے گا یا کوئی ہم کہیں فیل نہ ہو جائیں یا کوئی ہمیں ریزٹ نہ کر دے یا کہیں پتہ نہیں میں بول پاؤں گا کی نہیں بول پاؤں گا یہ جو فیوچر کی چیزیں ہیں وہ ورطمان میں نہیں ہیں ورطمان میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے ہمیں فیوچر کے بارے میں سوچنے فیوچر ہمارے پاس ابھی ہے نہیں پاس گجر چکا ہے ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے فیوچر ابھی آیا نہیں ہے تو ہم کیوں مشکل میں اپنے کو ڈالنا ہیں اس سمیں ورطمان میں جس کو پریزنٹ کہتے ہیں پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے وہ ایک گفٹ ہے ہمارے لیے اور وہی جو ہے وہ سب کچھ ہے ہم اس میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں بس وہ کرنے کی سوچیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم بہت اچھی طرح اپنے کو سمحال لینے میں سفل ہو جائیں گے